ہمارے پیرو مرشد ملہ عمر کو ملنے کے لیے افغانستان اپنی گاڑی پہ گئے تھے جب حالات ٹھیک تھے تو جس حجرے میں ملہ عمر رہتے تھے اس حجرے کی چوکھٹ پہ باہر لکھا ہوا تھا یا داخلت دار سلیم علن نبی المختار حجرے میں داخل ہونے والے نبی مختار پہ درود پڑھ کے پھر حجرے میں داخل ہوں یہ تب بعد جگہنہیں سارے منافق جاکہ انہوں نے خراب کر دیتا انہوں نے وڈیرے ٹوڑ گیا امریکہ نے سارے مار دیتے اینجی بات چینہ جاکہ انہوں نے نقیدی خراب گھر چھڑے وگرنہ ہون نہیں ہوتے اکثریت سنیاں دی نقص بندیاں دی بہت بڑے سارے علماء اور مشائقن اور افغانستان سے وفد قید عظیمت کی فاتح پڑھنے کے لیے ہمارے مرکز میں آیا اور ہم نے انہوں نے کہا کہ آپ تو یا تو فرسی بولتے ہیں یا آپ کی پشتو زبان ہیں یا عربی بولتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں ان کی بولی سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہم چرہ دیکھ کے کہتے تھے یہ بابا سچا ہے اور پھر ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ جب کہتے تھے لبیک یا رسول اللہ اور من صبح نبی انفق تلو ہو تو کہنے لگے ہمیں یہ تو سمجھ آتی تھی یہ کہتے ہیں تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت کہنے لگے ہمیں یہ تو سمجھ آتی ہے نا حکیم موسیٰ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرما کرتے تھے کہ پاکستان بننے سے پہلے یورپ میں نا پادری تقریر کر رہا تھا اور سارے ان کی جتنے عیسائی ہیں چوڑے سارے وہ بیٹھ کے تقریر سن رہے تھے دورانے تقریر پادری نے گفتگو کرتے کرتے کہہ دیا محمد صاحب نے یہ بات کی توجہ محمد صاحب نے یہ بات کی یہاں کوئی مسلمان تو ہے ہی نہیں چلو آج موقع گال کر لگو ساتھ میں تھوڑے فاصلے پر ایک بھنگڑ ہے بھنگ کوٹ رہا تھا کیا کہا رہا تھا بھنگ کوٹ رہا تھا وہ بظاہر بھنگ کوٹ رہا تھا پبوزی فرماتے ہیں نہیں میں نہیں کہتا وہ بھنگڑ ہے لوگ کہتے ہیں میں نہیں کہتا جہاں اتنا غیرت من تھا میں بتاتا ہوں آگے وہ بھنگڑ نے بھنگ کوٹ رہا تھا ساتھ بیٹھ کے پادری نے بات کر دی محمد صاحب نے یہ بات کی بھنگڑ نے وہ سوٹا رکھیا بھنگ کوٹا نالا رہ کے گھوم کی تو سٹیڈ ایک آگیا کہنے لگا پادری صاحب ہم تمہارے نبی کا نام بڑا سوار کی لیتے ہیں ہم کہتے ہیں عیسیٰ نبی جنہ علیہ السلام نہیں فرمایا ہمارے میرے نبی نبیوں کے سردار ہیں حضرت عیسیٰ کی بھی نبی ہیں تم ان کا نام کیسے لیتے ہو تم کہتے ہیں محمد صاحب نے یہ بات کی پادری ٹس تو محس کونہ ہویا انہوں کی پتہ ہے انہوں کی پتہ ہے اوہ جناب انہیں گن کر کے نہ موڑ کی پھر اٹھ جاگے بہا گیا پھر کٹن لگ گیا کون کہتا ہے میں نے میں نہیں چکھی کون جھوٹی قسم اٹھاتا ہے میں قدے سے جو بچ نکلتا ہے تیری آنکھوں میں ڈوب جاتا ہے اس کی میں بھی ہوتی ہے نا ایک تو یہ جو بزاری نشے ہوتے ہیں ایک نشہ ان کا بھی ہوتا ہے ایک نشہ روانی بھی ہوتا ہے شرابن تہورہ ایک نشہ وہ بھی آئے تو وہ نشہ میں لگا ہوا تھا حاصل میں تو پادری نے پھر بات کرتے کرتے پھر کہہ دیا محمد صاحب نے یہ بات کی اوہ پھر اٹھا ہے آکن کیا پادری صاحب ہم تمہارے نبی کا نام بڑا سوار کی لیتے ہیں ہم کہتے ہیں عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا ہمارے نبی کا نام تم کیسے لے رہے ہو ہمارے نبی تو تمہارے نبی عیسیٰ کے بھی نبی ہیں تم کیسے نام لیتے ہو ان کا انہیں پھر کونہ توجہ کی تھی وہ پغام دیکھے نا بھنگڑ پھر چل گیا واپس جا کے پھر اٹھے بہ گیا تیجی باری جناب پادری نے گفتگو کر دیں کر دیں پھر کیا دیتا محمد صاحب نے یہ بات کی ہون جدو بھنگڑ اٹھا نا اولو پتہ نہیں چلیا عوام بیٹسین لگے اور پچھے گھوم کے آیا ہون جدو اٹھا دے خالی ہاتھ نہیں اور بھنگ پوٹنے والا سوٹا بھی ہاتھ میں اور پادری آیا سٹید کی پیچھے وہ بھنگڑ آیا سٹید کی پیچھے اور آ کر زوردار وہ سوٹا بھنگ کوٹنے والا پادری کے سر میں مارا اور پادری سٹید کی اوپر تھنڈہ ٹھار ہو گیا پادری کہاں پر تھنڈہ ٹھار ہو گیا پادری سٹید اٹھے مر گیا پابا جی فرمان دے سی ساری کائنات کے وہ پیر اور مولوی اور عوام جو ناموسی رسالت کے لئے باہر نہیں نکلتے اس بھنگڑ کے لگنے قدموں سے لگنے والی خاک کی اوپر قربان وہ اتنا گئے رسالت اتنا فرمانے سی اوہ نہیں لوگ کینن وہ بھنگ کوٹرے سی فرمانے نہیں نہیں وہ بھنگ کوٹرنے بانے دے بیٹھا ہوئے سی فرمانے سی میں نہیں کیا ناوہ نشائی سی فرمانے سی انہوں نے تو اپنی خبر نہیں ہوں تھی فرمانے سی اس نے یہ ایک ٹھونگ رجایا ہوا تھا کہ ان کو پتا نہ چلے کہ یہ کون بیٹھا ہے وہ تو آپ نے ہے عبیب کی عشق میں culprit بیٹھا تھا ہم اپنے عبیب کی عشق میں uste beatt must beatt وہ جناب انگریز کا دور تھا مقدمہ چل گیا وہ جناب بھنگرنو آپ کے لائے گا ہیں جی پھر مالیک کانٹ نہیں لگن دندے باپا جی فرمانے سی انہا مالیک کانٹ نہیں لگن دندے بندہ انہوں نے وفادار ہوئے سہی وفادار انہوں نے ہوئے سہی مالیک کانٹ نہیں لگن دندے اور ساڑھے بابا جی نے کنڈ کوئی لگنہ دیتی ہونا کنے واری موقع آئے ہر واری آپ نے ساری دنیا لمحوں پا دیتا لتار کی لنگ گئے ہو تو جناب انگریز دور سی حکومت انگریز اندی پاکستان در بڑا ہی نہیں سی مقدمہ چل گیا جناب تاریخ ہوندی رہی ہیں ہوندی رہی ہیں فیصلہ تاریخ آ گئی فیصلہ کی آیا مالک کنڈ ہے انگریز جج نے فیصلہ کیا سنایا کہنے لگا یہ کوئی مذہبی آدمی تو ہے نہیں یہ کوئی نشائب بندہ ہے یہ بنگ کو اٹھ رہا تھا اپنے حال میں مس تھا اس کے جذبات کو شدید ٹھیس پہنچائی گئی ہے جس وجہ سے اس نے یہ کام کیا ہے لہذا اس کو بڑی کیا جاتا ہے تو آیا ندرتے کیوں بدنصیبہ ہزارہ رنگاں میں چرنگے اندے وہ ہم تو آیا ندرتے کیوں بدنصیبہ اور دعایا ندرتے کیوں بدنصیبہ ہزارہ رنگاں امیت